بس تھوڑی سی محبت اس نوول کی رائٹر ہیں تشاہ گوھر یہ ایک لانگ نوول ہے اور یہ ہیمان احمد کی زندگی پر لکھا گیا ہے ہیمان احمد جو اس کہانی میں بہت ساری قربانیاں دیتا ہے اپنے رشتیوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے چلیں شروع کرتے ہیں اس نوول کی فرسٹ اپیسوڈ کو مغل ہاؤس میں اس وقت رات کے گیارہ بج رہے تھے گھر کے اندرونی ہال میں موجود دو لوگ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کسی کا ویٹ کر رہے تھے گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ہر طرف خاموشی کا راج تھا اور پھر کچھ تیر بعد باہر پورچ میں ایک بائک رکھنے کی آواز آئی ہیمان احمد نے ہلمٹ اتارا اور بائک کو پورچ میں پہلے سے کھڑی دو سیوک کاروں کے برابر کھڑا کر کے اس رہات کی انگلی میں چابیاں گھوماتا ہانٹ گول کیے ہلکی سی آواز میں سیٹی بجاتا اندر داخل ہوا تو سامنے کھڑے دو لوگوں کو دیکھ کر ایک دم اپنی جگہ پر رک گیا سب سے پہلے اس کے قدم رکے پھر اس کی سیٹی رکی پھر گول ہانٹ سیدھی لکیر میں ڈھلے اور پھر چابیاں گھوماتا ہوا ہاتھ نیچے ہوا ان دونوں کو اس طرح ہال میں ایک ساتھ موجود دیکھ کر اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی اپنی اس پریشان کن کیفیت کو مکمل طور پر چھپا کر وہ سر جھکاتا ہوا اندر آیا اور آہستہ اسے ان دونوں کو سلام کیا اسلام علیکم اس وقت صورتحال خاصی خوفناک لگ رہی تھی حمید احمد اس کے والد ایک نظر ہال میں لگی گھڑی کو دیکھنے لگے جو ساڑھے گیارہ بجانے والی تھی اور پھر دوسری نگاہ اس کی جانب کی وہ حلقہ سے سر کو خم کی خاموشی سے ان کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا کہاں سے آرے ہو اس وقت سوال سے زیادہ آواز کی گرج نے ہیمان احمد کو سام سنگھا دیا تھا اس کی روح فنا ہونے لگی میں ایک دوست کی طرف کیا تھا اس کی حلق سے بڑی مشکل سے یہ آواز نکلی تمہیں میں نے کہا تھا کہ داشا کو لے کر آنا ہے انیسہ پھوپو کے گھر سے کہاں ہے وہ بتاؤ مجھے اس کا بھائی عمر خاصے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بھائی وہ میں لینے کیا تھا اسے مگر اس نے کہا کہ وہ خود آ جائے گی اس نے عمر کو جواب دیتے ہوئے جان بجھ کر حمید احمد کی طرف نہیں دیکھا تھا پہلے ہی وہ اندر سے خوف زدہ تھا اچھا اس نے واقعی ایسا کہا یا تم اسے لینے گئے ہی نہیں ہاں حمید احمد کی گرجدار آواز پر ہیمان کا دل کام گیا تھا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ان کے سامنے اس کی آواز نہیں نگر رہی تھی وہ سر اور نگاہیں جھکائے لب کٹنے لگا بھائی اسے خود آوارہ گردیوں سے فرصت ملے تو اسے لینے جائے نا عمر غصے میں بھرا بیٹھا تھا اور جس کی ویسے اس پر یہ سب کچھ عطاب اور غصہ نازل ہو رہا تھا وہ سیڑیوں میں چھپ کر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اس کے ہانٹو پر ایک فاتحانہ مسکراہت رکس کر رہی تھی بھائیہ اس نے مجھے اب خود بولا تھا کہ وہ ماہین کے گھر پر ہے اور خود واپس آ جائے گی ہیمان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے دھیمی آواز میں عمر کی طرف دیکھ کر کہا اس وقت حمید احمد کی درف دیکھنا بھی اس کے لئے محال ہو چکا تھا اور ریلی اور تم جیسے بے وکوف میں اتنی اکل تو ہے نہیں نا کہ اگر وہ خود آ سکتی تھے تو میں اس کے لینے کے لئے کیوں بھیجا تھا عمر کی بات پر اس نے بے وسیع سے آنکھیں بن کی اس کا دل چاہا کہ دیوار پر اپنا سر دے مارے بھائیہ میں نے انیسہ فپو کے گھر پہنچ کر اسے فون کر کے کہا کہ باہر آجو تو اس نے مجھے یہی کہا کہ وہ ماہین کے گھر گئی ہے اور وہ اسے ڈراب کروا دے گی اپنے ڈیفینس میں جو اس سے حمید احمد کے سامنے نہ بولا گیا وہ عمر کے سامنے بول دیا تھا جو بھی ہے وہ ماہین کے گھر تھی یا فپو کے تمہیں اس کو ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا لیکن بھائی میں کیسے ہیمان کچھ کہنے والا تھا لیکن بلکل غیر متوقع طور پر حمید صاحب ایک دم آگے پڑے اور ان کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر اپنے نقش چھوڑ گیا تھا اس تھپڑ سے ہر چیز ایک دم خاموش ہو گئی تھی ہیمان احمد کا ہاتھ بے اختیار اپنے گال پر گیا تھا تمہارے بہارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ایسا کونس سے ضروری کام کرنے گئے تھے تم جو سات بجے کے بعد اب گھر آ رہے ہو وقت دیکھا ہے تم نے حمید صاحب کی گرجدار آواز میں شدید غصہ بھی شامل تھا اور یہ غصہ معمولی نویت کا نہیں تھا اس بات کا اندازہ اسے ایک ہاتھ لگنے سے ہی ہو چکا تھا عموماً وہ ڈانٹ سے کام چلا لیتے تھے مگر تھپڑ پڑھنے کا مطلب تھا کہ معاملہ بہت ہی خراب ہے ہیمان نے گلے میں اٹھکا تھوک نگلا اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار تیزی پکڑ چکی تھی کسی بھی وقت اس کا ریمانڈ ہو سکتا تھا بابا میں گھر آ رہا تھا کہ رستے میں شعیب کا فون آ گیا تو میں پھر اس سے ملنے چلا گیا وہ آہستہ سے پھر سے افتنی صفائی میں بولا تو حمید سامنے انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھا وہ بالکل غیر اختیاری طور پر دو قدم پیچھے ہٹا تھا اس کا دل اتنے زور زور سے دھکا رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا عمر بڑھ کر آگے بڑھا اور اسے ایک ہاتھ سے گریبان سے پکڑ کر جھنجوڑا باقواس کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے سامنے تمہارا دوست کہیں کا نواب ہے جو تمہیں وہاں حاضری دینا ضروری تھا اور اگر چلے ہی گئے تھے تو ہمیں فون کر کے بتانے کی زہمت بھی نہیں کہ تم نے کوئی احساس ہے تمہیں کہ ہم گھر پر کس پریشانی میں ہوں گے ایک ذمہ داری دی تھی تمہیں وہ بھی تم سے پوری نہ ہو سکی تاشا کو تم ساتھ لے کر نہیں آئے وہ اکیلی پتہ نہیں کس طرح رکشی ٹیکسی میں گھر آئی ہے اور نواب صاحب نے آنے کی زہمت ہی نہیں کی عمر نے دانت پیستے ہوئے آخری جملہ کہا تو حیمان احمد سر جھکائے ہاتھ ہنوز جلتے ہوئے گال پر رکھے چپ چاپ اس کی ڈانٹ سنتا رہا حمید احمد کا ہاتھ کافی بھاری تھا اب چپ کیوں ہو جواب دو مجھے عمر نے گریبان چھوڑ کر اس کا کان مرورا اس کا غصے سے چلانا حمید صاحب کے غصے کو مزید بڑھا رہا تھا بول عمر رہا تھا مگر اس کے الفاظ کے ساتھ صدح حمید احمد کے چہرے کے تاثرات بھی بگڑتے جا رہے تھے آئیم سوری بھائیہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا ہمان نے آہستہ آواز میں کہا اسے معلوم تھا کہ غلطی اس کی نہیں تھی تب بھی اسی پر یہ سارا غصہ نکالا جا رہا تھا تاشا اس گھر کی شہزادی جو تھی اسے کوئی کچھ کیا کہہ سکتا تھا بس کرو تمہارا ہر بار کر یہی ڈراما ہے حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی آج پورے دن میں تمہیں ایک کام بولا تھا اور وہ بھی تم ڈھنگ سے نہیں کر سکے تم آوارہ گردیوں میں تو آلہ ڈگری لے رکھی ہے تم نے جب دل چاہاں موٹھا کر بائیک لے کر نکل گئے ذرا سے بھی احساس ہے تمہیں خدا نہ خاصتا اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو جناب کو تو بس اپنی سیر و تفریق پڑی رہتی ہے باقی صاحب جائیں جہنم میں عمر نے اس کی بیزتی کروانے میں خاص ڈگری لے رکھی تھی جبکہ ہیمان احمد ابھی تک چپ چاپ خاموشی سے سر چھکائے ساری باتیں سنتا رہا بائیک کیچابی دو مجھے اور آئندہ اگر میں نے تمہیں بلا ضرورت ادھر در گھومتے دیکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں حمید صاحب کی غصب ناب لہچے میں دی گئی دھمکی پر ہمان نے دھک تک کرتے دل کے ساتھ چپ چاپ چاپی نکال کر ان کے حوالی کر دی اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کی نا عمر نے جاتے جاتے اس سے انگلی اٹھا کر واننگ کی تھی وہ مزید سرج کو جھگا گیا حمید صاحب نے ایک آخری غصے بھری نگاوس پر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلے گئے لاؤنج خالی ہوا تو ہمان نے گہری سانس لے کر کپ سے رکا ہوا سانس بحال کیا اور پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا درمیانی سیڑھی پر گریل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تاشا مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی ہاں تو بتاؤ پھر کیسی لگی عزت افضائی تمہاری اس کے الفاظ اور انداز دونوں ہی آگ لگانے والے تھے ہمان نے بس غصے سے سے گھورا ارے تمہارا تمہارا تو گال پورے کا پورا لال ہو چکا ہے کیا برف لادو ٹیکور کے لیے وہ چہرے پر مسنوی فکر سجائے اس سے کہہ رہی تھی ہمان کو اندر ہی اندر اس پر بہت غصہ آ رہا تھا مگر وہ اپنے لب بیچ کر زبت کر گیا اس وقت وہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے تنس کو خاموشی سے نظرہ داز کرتے ہوئے وہ مٹھیاں بیجتا ہو سیڑیں چڑ گیا اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے تاشا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ندیدہ گرد جھاڑی اور بڑھ بڑھاتے ہو اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اگلی صبح ہمان یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا تھوڑی ہی دیر بعد تاشا بھی آر آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب علی کرسی پر آ کر بیٹھ کی عمر بھائی آج میری کلاس تھوڑی لیٹ ہے آپ اگر فری ہیں تو مجھے یونیورسٹی ڈراب کر دیں گے اس نے ناشتے کے لیے ٹوست اور پینٹ بٹر اٹھاتے ہو عمر سے کہا ہیمان کو اس نے مکمل نظر انداز کیا تھا نہیں گڑیا ابھی مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے تمہیں ہیمان ڈراب کر دے گا نا عمر نے جیسے ہیمان کا نام لیا تو اس نے نوالہ لیتس سر اٹھا کر دیکھا بھائی آہ میری بھی ایک گھنٹے میں کلاس ہے اسے چھوڑنے گیا تو میں خود لیٹ ہو جاؤں گا ہیمان اپنی مجبوری بتانے لگا کوئی بات نہیں تمہاری کلاس میں میری میٹنگ سے زیادہ ضروری نہیں اور الگ سے نہیں جانا تم نے اپنے ساتھ لے کر ہی جانا ہے تاشا کو عمر نے غصے سے کہا وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے لیکن ڈیبارٹمنٹ الگ الگ تھے اور کافی فاصلے پر تھے ہیمان نے گردن گھما کر تاشا کو دیکھا جو اس وقت دھلے دھلائی چہرے کے ساتھ سلوٹ زیادہ کپڑوں میں تھی وہ یقینا صرف موہ ہاتھ دھو کر آئی تھی اور اس ہلیے میں تو وہ بزار تک نہیں جاتی تھی یونیورسٹی کیسے جاتی لیکن بھائی یہ ابھی تک تیار بھی نہیں اور میں پانچ منٹر میں نکلنے والا ہوں ہیمان نے کمزور سے احتجاج کرتے ہو کہا ہاں تو میں نے تمہاری اجازت نہیں مانگی جب یہ تیار ہو جائے گی تو لے کر جانا ہے تم نے عمر سکون سے کہہ کر بریٹ پر جیم لگانے لگے جبکہ ہیمان کا دل ڈوبنے لگا سر عاصف کی کلاس تھی اور ہیمان سے ان کا کوئی خاص مسئلہ تھا ویسے ہی وہ اس کی کمزورین ڈھونٹے رہتے تھے آج جو اگر ایک منٹ بھی لیٹ ہو جاتا تو سزا الگ ملنی تھی اور انہوں نے اس کی آسائیمنٹ کے نمبر بھی نہیں دینے تھے مگر اب کیا کرتا عمر کا حکم مانے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا لہٰذا اس نے تاشا کو گھورا جاؤ جلدی تیار ہو کر آؤ میں زیادہ ویٹ نہیں کروں گا ہیمان نے حکمی انداز میں کہا مگر تاشا نے کوئی رسپانس نہ دیا جیسے اس کی کوئی بات سنی ہی نہ ہو بھائیا اس کو بولے نہ جلدی تیار ہو کر آئے ایک گھنٹے کا تو رستہ ہے میں لیٹ ہو جاؤں گا تاشا کو اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھ کر اس نے مجبورا عمر سے ریکویسٹ کی ناشتہ کر کے تیار ہو جانا تاشا یہ تمہیں چھوڑ آئے گا اور اگر یہ تمہیں نہ لے کر گیا تو بابا کو کال کر دینا وہ خود اسے ٹھیک کر دیں گے عمر اپنے ناشتے کا آخری نوالہ لے کر کرسی پیچھے کھسگا کر اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا ہیمان بے بسی سے اسے گھونے لگا جو آہستہ آہستہ ناشتہ کر رہی تھی کیا کر رہی ہو جلدی ناشتہ کرو میں لیٹ ہو رہا ہوں یار اس نے اپنے کلائی پر بندی گھڑی کو بیتابی سے دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا پینتالیس منٹ میں اس کی کلاس شروع ہونے والی تھی اور تاشا کی سستی دیکھ کر اسے پکا یقین تھا کہ آج کی کلاس تو وہ نہیں لے پائے گا اوہ ہیلو بہری ہو کیا جلدی کرو ورنہ میں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اس نے دھمکانے کی کوشش کی تھی مگر اس کی سامنے بھی تاشا تھی جا کر دکھاؤ میں مامو کو کال کر لوں گی ڈائریکٹ تاشا نے الٹا ہیمان کو دھمکایا اس کی تاثرات اور لہجہ دونوں سخت سے بدل کر فورا نرم پڑے حمید احمد کا رو بھی ایسا تھا اچھا ٹھیک ہے نا جلدی کرو پلیز وہ پریشانی کی عالم میں سیکنڈ والی سوئی کو چلتے ہو دیکھ رہا تھا کیا مسئلہ تمہیں ہیمان میں اپنے حساب سے ہی تیار ہوں گی وہ اب بھی بڑے سکون سے ناشتہ کر رہی تھی ہیمان نے زوردار انداز میں کتابیں ٹیبل پر ماری اور کرسی پر بیٹھ گیا وہ اسے خونخواہ نگاہوں سے گھورتا رہا مگر مجال ہے جو تاشا کی سستی میں ذرا سبھی خلل آیا آیا ہو اس نے آرام سے پندرہ منٹ ناشتے میں لگا کر آدھا گھنٹہ مزید تیار ہونے میں لگایا اور پھر وہ ہیلز پہنتے ہوئی ٹک ٹک کرتی پورچ میں اس کے پاس آ کر رکی اور بولی ہاں چلو میں ریڈی ہوں کیا تم ہیلز پہن کر پیدل چل لوگی وہ اس کی پیروں کی طرف دیکھتے ہو ہیرے سے بولا جس میں پانچ انچ کی گری ہیلز نظر آ رہی تھی دماغ خراب ہے تمہارا ہیلز پہن کر کون پیدل چلتا ہے تاشا ایک ادا سے بولی کیا اتمنان بھرا انداز تھا اس کا ہیمان کو دل میں ہسی آئی اور وہ بولا ویل میں تو پبلک ٹرانس مورڈ میں جاؤں گا تم یہ بتاؤ کہ تم سٹاپ تک پیدل کیسے چلو گی ہیلز میں اس نے تاشا کی خوش فہمی کو ہوا میں اڑایا تھا سٹاپ تک پندرہ منٹ کا پیدل کا رستہ تھا کیا مطلب چل کر کیوں جانا ہے تاشا کے ماتے پر بل پڑے اور اس نے فوراں سوال کیا تو ہیمان نے کہا اوہو تم بھول گے کیا تمہاری کل والی سازش کے نتیجے میں اب بائی کیچابی نہیں ہے میرے پاس ہیمان نے اسے یاد دلائے تو وہ پلکے جھپکاتے ہو اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی اچھا رکو ایک منٹ میں ابھی عمر بھائی کو کال کرتی ہوں ساری بات یاد آنے پر اس نے بیتابی سے عمر کا نمبر ڈائل کیا بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہ اٹھایا شاید وہ میٹنگ میں تھا اور اس کا فون سائلنٹ پر تھا پھر تاشا نے اگلی بار حمید احمد کو کال ملائی ہیلو مامو جان ہیمان کے پاس تو بائیک نہیں اور مجھے یونیورسٹی جانا ہے اس کے ساتھ اب میں کیا کروں جی اچھا ٹھیک ہے اس نے کچھ سن کر فون بن کر دیا دوسری جانب کی گفتگو سے ہیمان انجان تھا مگر کچھ کچھ اندازت تھا ہی کہ کیا جواب ملا ہوگا چلو مامو کہہ رہے ہیں کہ کال لے جاؤ تاشا نے سکون سے اسے بتایا تو وہ ایک رشک والی نظر اس پر ڈال کر اندر آیا اور شائستہ کو بتا کر سٹیڈی سے بلیک سیوک کی چابی اٹھا لی یہ مراد صرف تاشا کے اعزاز میں تھی ورنہ اسے تو سائیکل بھی نہیں ملتی راستے میں ٹریفک رشت تھا جس کی وجہ سے یونیورسٹی پہنچنے میں اسے مزید دیر ہوگی ہیمان کی تو پہلی کلاس تقریباً مس ہو ہی چکی تھی تاشا بھی کلاس میں دیر سے پہنچی اس کے لیکچر کے کچھ پوائنٹس مس ہو چکے تھے اسے خامہ ہیمان پر غصہ آنے لگا جس نے بقول تاشا کے بحث میں وقت سایا کروا دیا تھا دوسری طرف ہیمان کو بلیک سیوک میں آتا دیکھ کر بہت سی حاسد اور سراحتی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی ان سب بادو سے انجان وہ اپنی کلاس میں سونے کا غم مٹانے کے لیے اپنے دوست شویب جنیت اور سائم کو لے کر ڈرائیگ پر نکل گیا وہ تینوں ہیمان کے دوست اور کلاس تھیلوس تھے ہیمان کے انتظار میں وہ بھی کلاس میں نہیں گئے تھے اور اب چاروں مل کر اس وقت کو انجائے کر رہے تھے ایک ریسٹورن میں جا کر پیٹ پوجا کر کہ وہ دوسری کلاس سے پہلے ہی یونیورسٹی واپس آگے تھے اس وقت ہیمان کی کلاس چل رہی تھی جب تاشا کی کال آنے لگی اس کا فون سائلنٹ پر تھا مگر بار بار بلنک کرتی سکرین پر اس کی نظر پڑھ ہی گئی تھی مسیبت کالنگ کے الفاظ دیکھ کر ہیمان کو بھی بدلہ لینے کا آئیڈیا آیا تھا اچھا تھا کہ وہ لیڈ کھر جاتی صبح ناشتے میں اس نے انتظار کروائے تھا اب اس نے اسے انتظار کروانا تھا بار بار کال کرنے پر تاشا کوئی غصہ آنے لگا وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا اس نے میسج لے کر سینڈ کر دیا میں فری ہو گئی ہوں گھر جانا ہے مگر کافی دیر تک ہیمان نے کوئی ریپلائی نہ کیا اور پھر ٹیک پانچ منٹ بعد اس کے فون پر عمر کی کال آنے لگی وہ اس وقت کلاس روم میں بیٹھا تھا اور اس کی ٹیچر کو دورانے کلاس فون کا استعمال سخت ناپسند تھا اس لئے اس نے کال نہیں پک کی جب کلاس لے کر وہ باہر نکلا تو آٹھ مسٹ کال کا نوٹفیکشن دیکھ کر ہیمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اس نے فوراں کال بیک کی اسلام علیکم بھائیہ خیریت آپ کی کال آئی تھی دوسری بیل پر کال ریسیو ہوئی تو اس نے فوراں سلام کرتے ہوئے عمر سے پوچھا ہاں تو میں کب سے کال کر رہا تھا تمہیں اٹھا کی نہیں رہتے عمر کی گسیلی آواز پر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی اور کہا بھائیہ میں تو کلاس میں تھا سب ٹھیک تو ہے نا ہاں وہ تاشا کی کال آ رہی تھی اس کی کلاس ختم ہو چکی ہے تو گھر لے آنا اسے اپنے ساتھ جی بھائیہ ٹھیک ہے میں لے آؤں گا ہیمان نے اچھے بچوں کی طرح تابیداری دیکھا اور فون بن کرتے ہی تاشا کی حالت کا سوچ کر مخصوص انداز میں مسکر آیا دوستوں کو بائیہ کہہ کر وہ گاڑی لے کر تاشا کے ڈپارٹمنٹ پر جلا گیا پارکنگ میں کار لگا کر وہ گاڑی سے اترا اور تاشا کے کیمپس میں داخل ہوا تو وہ اسے قریب ہی بینچ پر بیٹھی نظر آگئی تھی پورے دو گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ شدید غصے میں بھری بیٹھی تھی اسے دیکھتے ہی وہ غصے میں اس کے پاس پہنچی کیا تم بتا نہیں سکتے تھے کہ تمہاری دو کلاسز ہیں آج وہ ساتھ ساتھ پارکنگ کی طرف بھی چلنے لگے تھے اچھا تم نے بتایا تھا کل مجھے کہ میرے ساتھ جانا ہے وہ بھی غصے میں اس سے بولا میں نے تمہیں نہیں عمر بھائی کو کہا تھا ڈراؤپ کرنے کا اور انہیں نے تمہارے ساتھ بھیج دیا تاشا نے آنکھیں گھماتے ہو کہا ہاتھوں پر واپسی کبھی ان کو ہی کہنا تھا نا یہ اگر بہت جلدی تھی گھر جانے کی تو پوائنٹ میں چلے جاتی طرف تاشا بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کی تھی کیوں میں پوائنٹ سے کیوں چلے جاؤں تمہیں یہ گاڑی کس خوشی میں ملی ہے مجھے ساتھ لے جانے کیلئے نا تمہیں پوائنٹ پر کیوں جاتی تاشا نخری سے بولی تو ہیمان نے سٹیرنگ پر اپنی گرفت سخت کی اور اس کی طرف مڑا دیکھو میں تمہارا کوئی ڈرائیور نہیں جو تمہارے اشاروں پر چلوں گا جب میڈم کو آنا ہے یا جانا ہے میں ہاتھ بان کر کھڑا رہوں گا مجھے اپنے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اس نے غسیلے لہجے میں کہا تو تاشا کو اس پر مزید غصہ آیا عمر بھائی نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ جاؤں ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسے موسٹ بیزی پرسن ان دا ورل کے ساتھ جانے کا تاشا نے مو بگاڑ کر کہتے ہو تنز کیا تو ہیمان نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی تم کیا چاہتی ہو تاشا ہاں پہلے اس کے گریڈز خراب ہوتے جا رہے تھے اوپر سے یہ سب اچھا ٹھیک ٹھیک ہے گاڑی چلاو پہلے ہی دیر کروا دی ہے تم نے تاشا نے بدتمیزی سے کہا اور رخ کھڑکی کی طرف موڑ کر باہر دیکھنے لگی پتہ نہیں کلاس میں تھے یا اپنا ٹوریزم کا شوق پورا فرما رہے تھے تاشا موہ ہی موہ میں بولی اس کی بڑبراہٹ ہیمان نے سن لی تھی کیا مطلب ہے تمہارا کیا میں یونورسٹی گھومنے پہنے کے لیے آتا ہوں ہیمان کی آواز میں غصے کے ساتھ اب بے یقینی بھی تھی ہاں تو اور کیا پڑھائی تو تم سے ڈھنگ سے ہوتی نہیں کتنی بار عمر بھائی سے ڈانٹ پڑی ہے تمہیں اور مامو سے مار بھی کھا چکے ہو پھر بھی بعض دی ہاتھیں اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے اور آج تو کار بھی ہے تمہارے پاس تمہارا کیا بروسہ لڑکیوں کو امبریس کرنے کے چکر میں نکل کے ہوگے تم کرتب دکھانے تاشا فل لڑنے کی موڑ میں آ چکی تھی ہیمان کا دل کسی خدشے کے تحت زور سے دھڑکا مگر اس نے ظاہر نہ کیا میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان فضول کاموں میں ٹائم ویس کروں وہ خاموشی سے یہ جواب دے کر چپ ہو گیا تھا دل ہی دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اس سے شک نہ ہو گیا ہو آو کم آن ہیمان ٹائم کے تو تم بات ہی مت کرو سارا وقت کرتے ہی کیا تم جو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا فارغ انسان کہیں گے تاشا نے اس پر ایک اور تنس کا تیر چلایا میں تم سے زیادہ ہی کام کرتا ہوں تمہارا ہر جگہ آنے جانے کا ٹھیکہ بھی میرے سر ڈال رکھا ہے گھر والوں نے تمہارا تو ہر وقت کبھی کسی سہیلی کے گھر چھوڑاؤ کبھی انیسہ پھوپو کے گھر جانا ہے کبھی لینے آؤ کبھی فلا ایورٹ میں جانا ہے کبھی شاپنگ پر جانا ہے کبھی بکس لینے ہیں کبھی اس فرینڈ کا برٹ ہے تو کبھی اس کا آدھے پاکستان سے سلو دوستی ہے تمہاری گھر میں ٹکتی کب ہو تم اور غلطی سے اگر رہ بھی جاؤ تو کبھی بیوٹی ٹپس آزماری ہوتے ہو یا فون کے ساتھ لگی رہتی ہو سارے فضول کام ہے تمہارے اور کون سے کام کرتی ہو تم ہیمان نے اس کی ایکٹیوٹیز اپنی انگلیوں پر گنوا کر اسے بتائی بس بس تم اپنی چونچ بند رکھو مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں میری امی بننے کی کوشش مت کرو خود تم نے جیسے بڑا ملک سنبھالا ہوئے نا کبھی جنیت کے گھر جا رہا ہوں کبھی سائم سے ملنے جا رہے تو کبھی شویب نے دعوت دے رکھی ہے ایسے ٹھونستے کے بہانے ڈھونڈتے رہوتے جیسے تمہارے دو سے شہر میں نہیں رہتے بلکہ دوسرے سیارے سے کئی سال بعد ملنے آ رہے ہوں تاشا نے بھی اس کے نکل اتارتے ہو کہا اور پھر تمام رستے وہ دونوں اسی طرح لڑتے ہوائے تھے گھر آ کر تاشا نے زوردار انداز میں گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اندر چلی گی تو ہیمان اسے صرف گھور کر رہ گیا اپنی غلطی اس نے نہ کبھی مانی تھی اور نہ ماننی تھی شام کو عمر آفیس سے گھر آیا تو تاشا نے اس سے ہیمان کی شکایت بھی لگا دی عمر بھائی اس سے پوچھیں کہاں تھا یہ جب میں نے اسے کال کی تھی مجھے پک کا یقین ہے کہ یہ انویسٹی میں نہیں تھا دو گھنٹے انتظار کرنے کا بدلہ بھی تو لینا تھا تاشا نے بھائی یہ آپ دیکھ لیں میرا سکیجل میری کلاس تھی نہ بھائی ہیمان نے فون میں اپنا سکیجل نوٹس عمر کو دکھایا وہ جو اسے مشکوک انداز میں دیکھ رہا تھا اس کا سکیجل دیکھ کر اس کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے ہیمان تریشی نظروں سے تاشا کو دیکھ کر زیر لب مسکر آیا اس کو پتہ نہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے خامحہ مجھ پر شک کرتی رہتی ہے عمر کے چہرے کو دیکھ کر ہیمان نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور فون واپس جے میں رکھا ان کی ڈپارٹمنٹس الگ الگ اور دور ہونے کی وجہ اس سے بچت ہوگی تھی ورنہ آج اس نے بڑی مشکل میں پھنس جانا تھا وہ سکون سے بھاویں اچھکا کرنا تاشا کو چڑھاتے ہوئے سیٹی بجاتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اس دن چھٹی تھی سب ہی گھر پر موجود تھے اور ناشتے کی ٹیبل پر سربراہی کرسی پر بیٹھے حمید احمد نے ٹیبل کا جائزہ لیا تھا تاشا اور ہیمان ناشتے پر موجود نہیں تھے انہوں نے اپنی روب داراز میں پوچھا یہ دونوں کہاں ہیں جی وہ سو رہے ہوں گے اس وقت شاہستہ آہستہ سے بولیں اور ساتھ ہی ساتھ میز پر ناشتہ بھی لگا رہی تھی کیا مطلب ہیمان ابھی تک سو رہا ہے انہوں نے صرف ایک غیر حاضر انسان کو پوچھا اور ماتھے پر بلڈ ڈالے اور پھر ساتھ ہی حکم دیا جاو اسے جگا کر لاؤ میں جگا کر تو آئی تھی آج چھٹی ہے اس لیے آنکھ نہیں کھلی ہوگی شاہستہ نے بیٹے کی طرف داری کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ آئیشہ سے بولیں آئیشہ جاو بیٹا ہیمان کو جگا کر آو حمید احمد کمور دیکھ کر انہیں خدشہ تھا کہ کہیں ناشتہ کی محض پر ہیمان کی توازوں پراتھے کے بجائے جیوتے سے نہ ہو جائے سنو آئیشہ تاشا کو بھی جگا دینا نفیسہ نے پیچھے سے آواز لگائی سب سے پہلے جا کر آئیشہ نے ہیمان کے کمرے کا دروازہ بجایا ہم کون ہے اندر سے ہیمان کی نین میں ڈوبی ہوئے آواز آئی جلدی سے نیچے آجاؤ بابا جان ناشتے پر بلا رہے ہیں تمہیں آئیشہ نے باہر سے آواز دی بابا جان کے نام پر اس نے نین سے بوجل آنکھیں کھول دی تھی اسے اٹھنے کا سندیسہ دیکھ کر وہ تاشا کے کمرے کی طرف مڑی جو ہیمان کے کمرے کے بالکل سامنے تھا اس کا دروازہ لاک نہیں تھا سو وہ اندر داخل ہوگی وہ مزے سے ہوش و ہواس سے بیگانہ سارا چڑیا گھر بیج کر سو رہی تھی تاشا اٹھو اور مو ہاتھ دو کر نیچے آجاؤ پھو پھو بلا رہی ہیں تمہیں ناشتے کے لئے آئیشہ نے اسے ہلکا سے ہلا کر کہا تو اس نے سو ہی آواز میں کہا اف یار ایک تم امی کو پتہ نہیں صبح صبح کیا ملتا ہے میری نیند خراب کر کے میں نہیں آرہی بعد میں کر لوں گی ناشتہ تاشا نے کمبل مزید کھینچ کر اپنے اوپر کر لیا اور دوبارہ نیند میں ڈوب گئی آئیشہ سر جھڑک کر نیچے چلی گی دو منٹ بعد ہیمان فریش چہرے مگر سرخ آنکھے لیے ناشتے پر موجود تھا اسلام علیکم ایوریون سلام کرتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اس نے جان بوجھ کر حمید صاحب کی طرف نہیں دیکھا تھا شاہستہ نے پراتھا اٹھا کر اس کے آگے رکھا اور ساتھ میں رات کا سالن بھی پلیٹ میں ڈال دیا اس سے مسکرا کر زیرے لب ماں کو شکریہ کہا تو جوابا شاہستہ مسکرائی تھی عمر نے دونوں ماں بیٹے کا پیار دیکھا تو اس کے اندر آگ لگی تھی اسے اس وقت ہیمان کی مسکراہت سہر لگ رہی تھی ہیمان میری طرف دیکھو ذرا تمہارے یہ آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں کیا تم رات بار جاگتے رہے ہو ہیمان کا موں میں جاتا نوالا ہوا میں ہی رہ گیا تھا عمر کے سوال پر حمید صاحب نے بھی غور سے اس کی طرف دیکھا عمر کی بات اور تھی لیکن حمید احمد کی نظروں نے اسے ایک لمحے میں نروس کر دیا تھا نہیں بس وہ سر میں در تھا نا بھائیا تمہیں رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکا اس نے آہستہ سے جواب دیا اور نوالا موں میں ڈال لیا کیوں سر میں کیوں در تھا رات کو دیر تک لیپ ٹاپ اور موبائل فون استعمال کرے گا تو یہی حال ہوگا نا اپنی عادتیں ٹھیک کرو تم روبدار آواز کنجی تو ہیمان نے ہلکا سا جی کہہ کر سر کو مزید جھکا لیا اور ناشتہ کی طرف مڑ گیا آیشہ بیٹے تاشا کو نہیں اٹھایا تم نے نفیسہ بیگم نے آیشہ سے پوچھا تو وہ بولی وہ کہہ رہی تھی کہ بعد میں کر لے گی ناشتہ ارے ایسے کیسے بعد میں کر لے گی جب آدھے دن چڑھ گیا تب اپنی سوچ کو انہوں نے الفاظ پہنائے اور پھر ایک ہاتھ ماتھے پر افسوس سے مارا کیا کروں میں اس لڑکی کا اتنی مرتبہ کہا ہے کہ صبح جلدی اٹھا کرو سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں برکت ہوتی ہے مگر مجان ہے جو کبھی میری بات سن لے گدے گھوڑے بیچ کر سوتی ہے مہارانی ابھی دیکھتی ہوں کہ کیسے نہیں اٹھتی نفیسہ بیگم اٹھ کر جانی لگی تو حمید احمد ریلیکس انداز میں بولے نفیسہ بات کو اتنا بڑھاوا کیوں دے رہی ہو اٹھ کر کر لے گی نناشتہ حمید احمد کو تاشا بلکل نازک سی گڑیا لگتی تھی اور وہ اسی طرح اس کا خیال بھی رکھتے تھے ہیمان نے ایک لمحے کے لئے اپنے باپ کو دیکھا جن کے الفاظ اور انداز تاشا کے لئے فوراں بدل جاتے تھے وہ تاشا سے جتنی نرمی سے پیش آتے تھے ہیمان سے اتنی ہی سختی کرتے تھے اس کے دل میں کانٹا سا چوبا تھا لیکن اس سے ظاہر نہ ہونے دیا اور نظریں چھکا کر اپنا ناشتہ کرتا رہا نہیں بھائی جان بہت عادتیں خراب ہوگی اس کی اگلے گھر جائے گی تو وہ لوگ اس کے لارڈ نہیں اٹھائیں گے پہلے بچی تھی مگر اب ماشیلہ سے جوان ہے نا اب اس کو اپنی عادتیں بدل لینی چاہیے میں جگا کر لاتی اس کو نفیسہ بیگم یہ کہہ کر اٹھ کی تھوڑی ہی دیر بعد مو بناتی وہ نیچے اتر آئی تھی نفیسہ نے اسے ڈانٹے ہو کرسی پر بٹھایا ہیمان آدھا ناشتہ کر چکا تھا باقی سب تقریبا پورا ہی کر چکے تھے وہ ہیمان کے سامنے والی کرسی پر بٹھی اور بولی پینٹ بٹر کہاں گیا خالی جار میں صرف آدھی چمچ کے برابر پینٹ بٹر دیکھتے اس کی آنکھیں صدمے سے پوری کھل گئی تھی وہ تو ختم ہو چکا ہے ہیمان نے بڑا اتمنان بھرا جواب دیا تاشا کی بیچینی اسے مزہ دے رہی تھی کیا مطلب ختم ہو گیا اب میں کیسے کھاؤں گی یہ سوکھی بریڈ تاشا نے تقریبا چیختے ہو کہا جیم یا دوسرا کوئی مکھن لگا لو نا ہیمان نے جان بجھ کر اسے تبانے کیلئے سکا تو تاشا نے خونخوا نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا مجھے بس پینٹ بٹر پسند ہے تو میں وہ ہی کھاؤں گی وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہو دانت پیستے ہو بولی ہیمان تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ ختم ہونے سے پہلے اور لے آنا لے کر نہیں آئے تم عمر نے عجیب انداز میں ہیمان سے پوچھا تو وہ بولا وہ بھائیہ بائیک نہیں تھی نا میرے پاس تو گروسری سٹور اتنا دور ہے کیسے لے آتا بائیک نہیں تھی تم مجھے بتا دیتے میں لے کر آتا ہر کام کا بہانہ تیار ہوتا ہے نواب صاحب کے پاس ذمہ داری کا تو کوئی احساس ہی نہیں عمر نے غصے سے اسے دیکھا اور سیٹ کھسکا کر اٹھا مجھے نہیں کرنا ناشتہ پینٹ بٹر آئے گا تو میں تب ہی ناشتہ کروں گی تاشا بریڈ ایک طرف رکھ کر بیٹھ کی تو نفیسہ بھپو نے کہا تاشا یہ کیا طریقہ ہے اتنی چیزیں ہیں کچھ اور کھالو نا نہیں ہمیں مجھے کچھ اور نہیں کھانا اس کی ہٹ درمی دے کر نفیسہ نے اس کے کندے پر ایک دھپ رسید کی شرافت سے کھالو ورنہ پٹائی لگا دوں گی تمہاری سب کے سامنے ان کے ڈانٹے پر تاشا نے رونی صورت بنا لی تھی نفیسہ کے اسے ڈانٹے پر ہیمان نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہت روکی مامو دیکھیں نا امی کیا کہہ رہی ہے مجھے تاشا نے حمید احمد سے کہا اور پھر نفیسہ کو دیکھ کر بولی میں نے آج کچھ بھی نہیں کھانا میں جار ہیوں اپنے کمرے میں وہ نروٹھے پن سے کہتی کرسی کھز کھا کر مو بناتے اٹھنے لگی ارے میری گڑیا کو کیوں ڈانٹے ہو ادھر آؤ میں لے کر دیتا ہوں اپنی گڑیا کو اس کا فیوریٹ پینٹ بٹر بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ آج باہر ناشا کرتے ہیں کیا خیال ہے حمید احمد نے نفیسہ بیگم کو اسے ڈانٹے سے روکتے ہو لانٹ بھرے لہجی میں پوچھا واو مامو یہ تو بہت ہی زبردہ سا آئیڈیا ہے میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی جبکہ اس کی آواز اور اس کی چمک دمک دے کر ہیمان کے دل میں ایک خواہش نے سر اٹھایا تھا کہ کاش بابا جان مجھ سے بھی کبھی اتنے پیار سے بات کرتے مگر یہ بات صرف وہ سوچ ہی زکا تھا تب اس کے ذہن پر ماضی کا قصہ بھی لہر آیا تھا عمر اور تاشا دونوں تاشا کی فرمائش پر حمید احمد کے ساتھ پاتھ جا رہے تھے کہ تب ہی آٹھ سالہ ہیمان نے سولہ سالہ عمر سے کہا بھائیہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا نہیں تم گھر پر بیٹھو آرام سے تمہاری جانے کی جگہ نہیں تو پھر وہ کیوں جا رہی ہے عمر نے اس کے ساتھ جانے کی ایک بار بھی حمایت نہیں کی تھی اور الٹا اسے صاف منع کر دیا تھا تب ہی عمر نے کہا وہ تو بابا جان کے ساتھ جا رہی ہے نا ہاں تو میں بھی بابا جان کے ساتھ جاؤں گا آٹھ سال کی عمر میں اس کا ذہن اتنا تیز نہیں تھا کہ لہجے پہچان پتا ورنہ یہ بات عمر سے کبھی نہ کرتا ہیمان تمہیں سمجھ نہیں آرہی گھر پر بیٹھو آرام سے بابا جان کو غصہ آئے نا تو سیدھا کر دیں گے تمہیں اب کی بار عمر نے اسے آنکھیں دکھائی وہ سمجھ نہ سکا کہ جہاں تاشے جا سکتی ہے وہاں اس کا جانا کیوں منائے مگر یہ بات اسے اچھی طرح سے سمجھ آگئی تھی کہ اس گھر میں تاشا کی جو حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں اور ہیمان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی تاشا کی والد اس دنیا میں نہیں تھے اس لئے حمید صاحب اس کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے تاکہ اسے باپ کی کمی محسوس نہ ہو مگر وہ اپنا باپ ہوتے ہوئے بھی ان کی توجہ اور محبت کو ترستہ رہتا تھا آج اس کی آنکھ دیر سے ہی کھولی تھی تکیہ کے پاس پڑا سیل فن اٹھا کر وقت دیکھا دس منٹ بعد وہ تایا رہو کر تیز تیز سیڑھییں اتر کر نیچے آیا فری سے گلاس ٹھنڈا دودھ نکال کر ایک ہی گھونڈ میں پیا اور انچی آواز میں خدا حافظ بول کر نکل گیا ہیمان بیٹے ناشتہ تو کر کے جاؤ شاہستہ بیگم نے اسے آواز دی مگر وہ پھر بھی نہ رکا ہیلو جنیت کہاں یار تو گھر سے باہر پیدل چلتے اس نے جنیت کو کال کی میں تو رستے میں ہوں سب ٹھیک تو ہے یار پلیز مجھا کر پک کر لے میں لیٹ ہو چکا ہوں اور پوائنٹ بھی نکل چکا ہے ہیمان نے کہا تو اس نے کہا اوکے میں آ رہا ہوں یہ کہہ کر کال کارٹ دی اور تھوڑی دیر میں اس کے گھر کے نزدیک پہنچ گیا تھا ہیمان اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اب اے غریب عوام تیرا کب تک یہ حال رہے گا جنیت بائیک چلاتے ہو اس سے پوچھنے لگا تو ہیمان نے مایوسی سے کہا پتہ نہیں یار جب تک بابا جان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تب تک تو ایسے ہی رہنا ہے ویسے ہیمان مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی یار تاشکتہ اسے مسئلہ کیا ہے جنیت نے اپنے من میں مچلتا ہوئے سوال پوچھا یہ بات وہ اکثر اس سے پوچھا کرتا تھا مجھے کیا بتا یار لیکن یہ والی حرکت اس نے اس دن کا بدلہ لینے کیلئے کی تھی جب پچھلے ہفتے اس نے اپنی ایک سہلی کے گھر جانا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میرا پیٹ خراب میں نہیں جا سکتا بیچاری کو اکیلے ہی کوئی جانے نہیں دیتا اور بھائیا اور بھاوچان اس دن فری نہیں تھے اس کے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے پر ثابت نہیں کر سکتی تھی وہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھومتی رہی مزہ تو مجھے بڑا آیا اس دن مگر اس نے بھی بدلہ لینے میں دیر نہیں لگائی اور بس اسی کی سزا بھگت رہوں میرے بھائی ہیمان نے مسکراتے ہو سارا قصہ بتایا ویسے تم دنوں انوکھے کزنز ہو یار دنیا میں ایک ساتھ رہنے والے کوئی کزنز کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے اور تم دونوں کی تو دشمنی بڑھتی جا رہی ہے جنہیں نے تفسرہ کیا تو ہیمان نے اس کی پشت کو گھورا ابے توبہ کر یار اس مصیبت سے کون محبت کرے گا میرا تو جینا حرام کر کے رکھا ہے میں تو کہتا ہوں کہ دو سال بہت کیا آج ہی کوئی ڈھنگ کا لڑکا دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دوں جلدی چلی جا اس گھر سے تاکہ میں تو سکون کا سانس لے سکوں ہیمان نے اپنی پلاننگ بتائی تو جنید ہلکا سہاں سا ڈھنگ کا کیوں کوئی بھی دیکھ کر دے دے اچھا ہے کہ اس کو سیدھا رکھے گا ارے نہیں یار جنید کوئی بھی اسے گزارہ نہیں ہوگا سب نے اتنا لات دیا اس کو لڑکا بھی تو خیال رکھنے والا ہونا چاہیے نا ہیمان کی اس بات پر جنید نے تل ہی دل میں اس کے ہمدردانہ خیالات کو سراہا تھا واہ بڑا خیال ہے تجھے اس کا یار جنید خیال کی بات نہیں اگلا خیال رکھنے والا نہیں ملا تو لڑ جھگڑ کر دوسرے دن ہی گھر واپس آ جائے گی بابا جان نے تو اسے تو کچھ نہیں کہنا ساری زندگی گھر بیٹھے رہے گی مگر میری آزادی پھر چھن جائے گی اپنا بھی تو دور تک سوچنا پڑتا ہے نا میرے بھائی اس کی بات سن کر جنید نے ایک بے ساختہ کہہ کے لگایا تھا ہیمان اس وقت بیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنی آسائیمنٹ بنا رہا تھا جب تاشا اس کا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور بولی سنو مجھے ماہین کے گھر جانا ہے ہاں تو جاؤ میں کیا کروں ہیمان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا تم مجھے اس کے گھر چھوڑا ہوگے تاشا نے اس سے پوچھا تو وہ بولا نا ابھی میں فری نہیں ہوں ہیمان مجھے نہیں بتا اٹھو جلدی اور مجھے اس کے گھر چھوڑ کر آؤ وہ بے سبری سے کہتے ہو اس کے قریب آگی اور اس کا بازو ہلایا تاشا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ دیکھ نہیں رہی ہے میں کہ کتنا ضروری کام کروں ہیمان نے رکھائی سے کہا تو تاشا نے ایک نظر اسے اور پھر اس کے ایک لیپ ٹاپ کو دیکھا کام وام سب بات میں کر لینا وہ تیز سے اس کی بورڈ پر انگلی چلا رہا تھا کہ تاشا نے ایک دم سے لیپ ٹاپ بن کیا اور اٹھا کر اپنے پیچھے چھپا لیا تاشا یہ کیا بتمیزی ہاں میں کام کر رہا ہوں دو مجھے در وہ بیٹ سے اٹھا اور اس کی گرفت سے اپنا لیپ ٹاپ لینے کی کوشش کرنے لگا نو مجھے پہلے چھوڑ کر آؤ پھر کر لینا سارے کام تاشا اس کی لیپ ٹاپ لینے کی کوشش ناکام کرتے ہو کہہ رہی تھی اسی چھینہ چھپٹی کے دوران ہیمان کا سیل فون بجا میسج آیا تھا اس نے ایک اسیلی نگاہ تاشا پر ڈالی اور ان بکس کھولا تو سائن کا میسج تھا باسم موسم بڑا اچھا رہا ہم ٹیکساس ٹیک جانے کا پلان کریں تو آ سکتا ہے کیا میسج بڑھتے ہیں اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے تاشا نوٹس کیے بینا رہ نہ سکی اور فوراں بولی کس کا میسج ہے بتاؤ مجھے اس نے اس کے فون کی سکرین دیکھنے کی کوشش بھی کی تو ہیمان نے فوراں سیل فون جیب میں ڈالا تمہارے کام کر نہیں تم جاؤ تیار ہو کر جلدی آؤ میں بائی کی چابی لے کر آتا ہوں وہ فوراں مان گیا تھا تاشا نے جانجتی نگاہوں سے دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ اسے تھما کر باہر نکل گئی اسے بہج کر وہ سیڑھییں ادرتا وہ حمید احمد کے کمرے کے باہر آ کر رکا دو تین گہرے گہرے سانس لے کر حمد اپنے اندر پیدا کی اور دروازہ بجایا آ جاؤ اندر سے اجازت ملی تو وہ دروازے کا ہینڈل گھما کر آہستہ سے اندر داخل ہوا پہلے خوشک ہونڈو پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا اور پھر بولا بابا جان تاشا کو ماہین کے گھر جانا ہے تو بائی کی چابی مل سکتی ہے کیا دل ہی دل میں خوف دور کرنے والا وظیفہ پڑھتے ہو اس نے ڈرتے ہو اپنا مدہ بیان کیا تو حمید احمد نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر چابی نکال کر اسے تھما دی واپس آ کر یہ چابی یہیں رکھ دینا انہوں نے اس سے الٹی میٹم دیا تو وہ جی کہہ کر واپس اپنے کمرے میں آیا اور پھر فون نکال کر جلدی سے سائم کو میسج کا ریپلائی کیا اوکے آئیم کمنگ تم لوگ بھی جلدی پہنچو فون رکھ کر اس نے آئینے میں اپنے خود کو دیکھا وہ اس وقت ہلکے نیل رنگ کی جینز اور ہلکے سبز رنگ کی پوری آستینوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا اس نے جلدی جلدی شرٹ تبدیل کی اور سفید شرٹ پہن کر اوپر سفید اور نیلے نیلے رنگ کی ہڈی بھی پہن لی بالوں میں سپریک کر کے جلدی جلدی اس نے انگلیوں کے مدد سے ہی بال سیٹ کیا اور بائیں ہاتھ میں گڑی بھان کر والٹ اٹھا کر نیچے کے طرف بھاگا آئیشہ نے اپنے کمرے سے نکل دیا اس کی پھرکیں دیکھنی تو اسے بکارا اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو کہہی نہیں وہ تاشا کو مہین کے گھر چھوڑنا تھا تو وہیں جا رہا ہوں اس نے وہی سے جواب دیا اور سیدھا پورچ میں جا پہنچا بائیک میں جاوی لگاتے ہو کس قدر پیاری مری نگاہوں سے اس نے دیکھا تھا جیسے بہت عرصے بعد اپنے محبوب سے ملاقات ہوئی ہو کچھ ہی سیکنڈ میں تاشا بھی تایا ہر ہو کر اس کے پاس آ چکی تھی چلو ہیمان اور ایک منٹ رکو یہ اتنی تیاری تم نے کس خوشی میں کی ہے وہ بے دھیانی میں اپنا دوبٹہ سنبھالتے ہو ایک دم رک کر بولی ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ بندہ جب گھر سے باہر جائے تو اچھے ہولیے میں جانا چاہیے کیا معلوم کون کب اور کہاں مل جائے ہیمان نے بائیک کو کک لگاتے ہو ایکسی لیٹر گھماتے ہو کہا تو وہ اس کی پیچھے آ کر بیٹھ کی تو کہا تمہاری ٹیچر یہ نہیں بتاتے کہ اگر بندہ یونوستی میں ایڈمیشن لے لے تو پڑھائی بھی کر لینی چاہیے ارے وہ تو میں کر رہا ہوں نا جب تم اٹھا کر مجھے لے آئی تھی تب تو وہ ہی کر رہا تھا وہ دونوں پھر سے شروع ہو چکے تھے ماہین کے گھر کے باہر پہنچ کر ہیمان نے گھڑی میں وقت دیکھا اور پوچھا واپس کب تک آوگی کتنا معصومانہ انداز تھا تاشر نے نوٹس نہیں کیا تھا یا کر کے بھی انجان بنی رہی اور بولی ایک دو گھنٹے تک میں تمہیں ٹیکس کر دوں گی ماہین کے گھر کا دروازہ کھلا تو وہ اندر جاتے ہو اس سے بولی اور پھر دروازہ بند ہوتے ہی ہیمان نے بائی کوکک لگائی اور اسے اڑاتے ہوئے ٹیکساس ٹیک پہنچا اسے دور سے ہی آتے دیکھ کر سائم جنیت اور شہب نے ایک دوسرے کوئی شرارتی انداز میں دیکھا اور اس کے نزدیک پہنچتے پر تینوں ہسنے لگے کمینو کبھی پہلے سے بھی پلان بنا لیا کرو ابھی موقع اچھا تھا تو نکل آئے ورنہ تم لوگ میرے بغیر انجائی کر رہے ہوتے ہیں نا ہیمان نے ایک کرسی گھزیڑ کر بیٹھتے ہو شکوا کیا اب بے یار تو تو جانتا ہے نا کہ ہمارے سیڈن پلانز ہوتے ہیں بس موسم اچھا تھا سائم نے کہا کہ سٹیک کھانے چلتے ہیں اور ملاقات بھی کر لیں گے شہب نے اسے کہا تو وہ انہیں مسنوعی خفقی سے دیکھنے لگا ملاقات کا بہانہ تو یوں بنائے جیسے مریخ سے آج ہی واپس آئے ہو تم لوگ صبح یونسٹری میں ملاقات نہیں ہوئی تھی کیا ہیمان نے تاشا والی بات دورائی اور ساتھی دل ہی دل میں مسکرائے بھی تھا کہ کس کا جملہ یاد آ گیا ہاں یہ بات تو ہے لیکن اس طرح کبھی ایک دن میں دو بار ملنے سے تو پھر ٹھیک ہے جس کی زیادہ محبت بڑھ رہی ہے بل آج وہی دیکھا ہیمان کے اعلان پر تینوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا ارے میں تو بس موسم کی وجہ سے کہہ رہا تھا ورنہ سٹیک کون سا فائدہ من چیز ہے سبزی کھانی چاہیے سائم نے فورا انداز بدلا تو شہب نے سائم کو گھورا ہاں بالکل ٹھیک ہے ہم سٹیک کھا لیں گے تم سبزی کھا لینا اچھا یار باقی مزاق بعد میں آرڈر تو کرو ایک گھنٹہ ہے میرے پاس اور پھر مسئیبت کو بھی لینے جانا ہے آدھا گھنٹہ تو رستے میں ہی لگ جائے گا ہیمان نے بات بدلی تو انہوں نے حس پس توفیق سٹیک کا آرڈر دے دیا پھر وہ اپنی اپنی اسائیمنٹ کی باتیں ڈسکس کرنے لگے اور ٹھیک ایک گھنٹے بعد تاشا کا میسج بھی آ گیا وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا وہاں سے نکلا اور ماہین کے گھر پہنچا تو تاشا اسی کا ویٹ کر رہی تھی اس کے پہنچنے پر اس نے ماہین کو خداحافظ کہا اور ہیمان کے پیچھے بائیک پر بیٹھ کی ہیمان نے بائیک سٹارٹ کی تو ہوا کے باعث ایک خوشبو تاشا کے نتنوں سے ٹکرائی اتنی دیر سے کہاں تھے تم اس نے اپنی سوچ کو الفاظ میں ڈھالتے ہوئے ہیمان سے پوچھا کہیں نہیں میں تو بس یہی آگے پیچھے گھوم رہا تھا اب ایک گھنٹے کے لیے کیا گھر جاتا پھر تم نے واپس برا لینا تھا تو ڈبل پیٹرول لگانے کا فائدہ کیا ہیمان نے بڑے معصومانہ انداز میں سے جواب دیا تو وہ بولی مگر تمہارے کپڑوں سے تو بار بھی کیوں کی خوشبو آ رہی ہے تاشا کی بات پر بائیک اس کے ہاتھ سے بے کابو ہوتے ہوتے بچی اور اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا ہاں وہ مجھے بھوگ لگ رہی تھی اور ہلکی سی ٹھنڈ بھی تھی تو ایک ڈھابے کے والے کے پاس کھڑا تھا میں نے سوچا ایک دو دکے ہی کھالوں خود تو تم دوست کے گھر دعوت اڑا کر آ رہی ہو کبھی اتنا خیال نہیں ہے کہ بچارہ تمہارا کزن نمار ڈرائیور باہر سردی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوگا وہ بھی تو انسان ہے کچھ اسے بھی بھیجو آ دوں ہیمان نے بڑے کمال سے فوراں بات بدلتے ہو کہا ہیمان شرم کرو گھر میں کسی چیز کی کمی ہے جو تم میری دوستوں کے گھر سے بھی کھانے کا دورہ پڑ گیا تمہیں تاشی نے پیچھے سے کالر کھینچتے ہو کہا اوہ لڑکی اس آرام سے یار کالر تو چھوڑو بائک چلا رہا ہم ہے ہیمان نے گھوٹی گھوٹی آواز میں کہا کیونکہ چلتی ٹریفک کے دوران وہ درمیان وہ بائک روک بھی نہیں سکتا تھا اس کے کالر چھوڑنے پر وہ ہلکا سا کھانسا اور بولا اس کی بات وہ شاید سن چکی تھی کیا کہا تم نے ہاں تاشی نے فورا اس کی کمر میں چھٹکی کاٹی اوہ یار کیا کری ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پلیز وہ بڑی مشکل سے اس کی تکلیف برداشت کرتے ہو بولا نووے پہلے سوری بولو تم تاشی نے فوراں ڈیمانڈ کی تو ہیمان نے فوراں معافی مانگی اور اس کے بعد گھر پہنچتے تھا کوئی بھی فضول بات نہ کی ورنہ تاشی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی کر دیتی اس سے صحیح سلامت گھر پہنچا کر چاوی سٹڈی روم میں رکھ کر وہ واپس کمرے میں آیا اور شرٹ بدل کر جلدی سے لیپ ٹاپ کھولا اور اپنی ادھوری پڑی اسائیمنٹ کو پورا کرنے لگا ساری رات جا کر اسائیمنٹ بڑی مشکل سے کمپلیٹ کر کے وہ یونیورسٹی جانے کے لئے تیار ہوا تھا آج شویب کے ساتھ وہ گیا تھا شکر تھا کہ سب کا کام مکمل ہو گیا تھا وقت پر ایک کلاس لے کر وہ گھر واپس آ گیا رات کی تھکن سے نین کا غلبہ بہت شدی تھا اس کا ارادہ یہی تھا کہ گھر جا کر کچھ گھنٹے سو جائے گا مگر گھر پہنچا تو شائستہ کی بڑی بہن شگفتہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ان کے گھر پر موجود تھی ان کے دو بچے تھے ایک بیٹی عرصہ جو ہیمان سے ایک سال چھوٹی تھی اور ایک بیٹا جلال جو ہیمان سے چند ماہ بڑا تھا اسے آتے دیکھر وہ عرصہ مسکرائی اور جلال نے اسے ہاتھ میں لیا وہ بڑی خالہ کو سلام کرتا ہوں ان کے آگے پیار لینے کے لیے جھوکا تو عرصہ نے بڑے معصوم انداز میں پلکوں کو چھپکاتے اسے دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں پھیر لی ہیمان نے زیادہ توجہ نہیں دی اسے اس وقت نین کی شدید طلب تھی مگر وہ اس طرح مہمانوں کو چھوڑ کر فوراں اٹھ سے اٹھ کر نہیں جا سکتا تھا خاص طور پر جب خالو اور جلال کے ساتھ حمید احمد اور عمر بھی وہی موجود تھے اور بیٹے پڑھائی کسی جاری تمہاری انوار خالو نے اسے پوچھا تو وہ بولا جی ٹھیک جاری ہے میری پڑھائی ہم تو آگے کیا کرنے کے ارادہ تمہارا انہیں نے ایک اور سوال کیا تو وہ فوراں چونک کر بولا جی اس کا دماغ مسلسل بیٹری لوگ کے سگنل دے رہا تھا تب ہی وہ بڑی مشکل سے اپنی نیند پر کنٹرول کرتے ہو بولا میں نے ابھی سوچا نہیں بعد میں دیکھوں گا اس وقت وہ بس سونا چاہتا تھا اور کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا مگر ویل جلال کو تو میں نے کہا ہے کہ سی ایس ایس کا امتحان دے اچھی جاب لگ جائے گی اور وہ بھی گورنمنٹ کی ڈائریکٹ اٹھائر میں گریٹ کا آفیسر ساری زندگی کا عرام اور تھاٹ بھاٹ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تم بھی سی ایس ایس کا انگزیم دو انوار خالو عادت سے مجبور اپنے بیٹے کے آلہ مستقبل کی اکاسی کرنے لگے پہلے گریجیشن تو کر لے جو اس کے حالات ہیں نا اسے نوکری بھی مل جائے تو بڑی بات ہے سی ایس ایس تو اس کے بس کی بات ہی نہیں خالو عمر نے اس کا مذاہ کڑاتے ہو کہا شکر ہے جلال کو پڑھنے کا بہت شوگ ہے اس لئے اس کو سی ایس ایس کے لئے تیار کروا رہا ہوں میں خالو کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لئے فخر تھا شکفتہ نے تاشا کے غیر مجودگی نوٹ کر دیو کہا یہ تاشا کا آئین نظر نہیں آری کہیں گئی ہوئی کیا جی وہ ہنویسٹی گئی ہے اب کی بار عمر نے جواب دیا ارے یہ ہیمان آگیا تو وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی شکفتہ کے سوال پر ہیمان کو لگا کہ یہ خاندان صرف اسے منٹل ٹارچر دینے آئے ہے ایک تو ویسے بھی اس کی نیند سے بری حالت تھی اور اوپر سے ایسی باتیں جی وہ کلاس کی ٹائمنگ الگ ہے نا تو میری جلدی کلاس ختم ہوگی تو میں پہلے آ گیا ہیمان نے جواب دیا تو وہ شکفتہ نے پوچھا تو کیا وہ وہاں سے اکیلی آئے گی نہیں وہ تو شام کوئی آئے گی اس کی دوست ڈراب کر دے گی اسے جواب دیتے ساتھ ہی اس نے عرصہ کی طرف دیکھا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی جلال عمر سے باتیں کر رہا تھا ہیمان کے بولنے پر وہ مسکرا کر اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگی اور بولی تمہاری چھوٹیاں کب ہیں کتنی ہیں نہیں میری چھوٹیاں تو کوئی نہیں مگر کچھ خاص پڑھائی نہیں ہو رہی تھی تو ایک ہفتے کی لیو لے لی ہے عرصہ نے دھیمی لہچے میں بلا کی معصومیں سماؤ کر کہا ہیمان کو اس کی نظروں سے الجن ہونے لگی بہت کچھ جتاتی نظریں تھی اس کی ہیمان نے اپنی نظروں کے ذاویہ بدلا اور پھر اٹھ کر کچن میں شاہستہ کے پاس آ گیا نفیسہ بھی وہی تھی پکوڑے اور چائے کے ساتھ کباب سموسے اور جلیبی کی خوشبو آ رہی تھی اس دن دونوں خواتین کو سلام کرتے ہو ایک تلعہ وہ پکوڑا موں میں ڈالا شاہستہ نے اس کا ماتھا چمع اور نفیسہ نے کندے پر پیار سے ہاتھ پیرا تمہیں بھوک لگی تو کچھ ڈال دوں نفیسہ کے پوچھنے پر اس نے پکوڑا چباتے ہوئے نام میں سر ہلایا اور ایک جلیبی بھٹھا لی ارے آنکھیں دیکھو کہ ایسی سرخ ہو رہی ہیں تمہاری رات بھر بھر جا کر کیا کرتے رہتے ہو تم تمہارے بابا جان بھی کہہ رہے تھے کہ تمہاری عادتیں خراب ہو رہی ہیں شاہستہ نے فکر مند ہے جو میں شکواہ کیا تو وہ جلیبی کا ٹکڑا موں میں ڈالتے ہو مسکرایا اور بولا میری پیاری سی امی میں رات بھر آسائیمنٹ بنا رہا تھا اور ابھی مجھے اتنی زیادہ نید آرہی ہے بس میں سونا چاہتا ہوں شاہستہ اس کی تھکی و آنکھوں میں چھپی فریاد پہچان گئی اچھا ٹھیک ہے پہلے کچھ کھا تو لو پھر سو جانا ہر ماں کی طرح انہیں بھی اس کی فکر تھی مگر اس نے فوراں نام سر ہلاتے ہو کہا میں اٹھ کر کھا لوں گا نامی ابھی بس مجھے نین کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے جا کر سو جاؤ شاہستہ نے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ ان کا کندہ چوم کر سیدھا سیڑھیں چڑھتے ہو اپنے کمرے میں چلایا کتابیں وہ نیچے ہی چھوڑا آئے تھا کمرے میں آتے ہی اس نے جوتے اتارے اور اندھے میں وہ بیٹ پر لیٹ گیا نین تو بس اس کی آنکھیں بند کرنے کا ہی انتظار کر رہی تھی مغل ہاؤس کافی بڑا تھا دو کنال کس گھر میں مین گیٹ سے اندرونی دروازے کے درمیان بڑا سا لاؤن اور پورچ موجود تھا اندر داخل ہونے پر ایک بڑا سا ہال تھا جو ٹرائنگ روم ڈائننگ روم لیونگ روم اور ٹی وی لاؤنج کا کام دیا کرتا تھا اکثر اوقات انڈور دعوتوں اور پارٹیز کا احتمام بھی یہی کر لیا جاتا تھا ہال کے بائیں طرف ایک سٹڈی روم تھا جہاں چھوٹی سی لائبری تھی جس میں بزنس مینجمنٹ اور کئی دوسری ٹاپکس کی بکس تھی حمید احمد اور عمر اپنے کارباری معاملات کے کاغذات بھی اسی کمرے میں رکھتے تھے اور بعض اوقات ضروری معاملات کے لیے کی جانے والی رازدانانے میٹنگ بھی اس کے ساتھ عمر کا کمرہ تھا دو کمرے دائیں جانب تھے جس میں ایک نفیسہ کا تھا اور دوسرا گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک کچن بھی تھا جس کی ایک دیوار لان کی طرف تھی وہاں ایک کھڑکی اور دروازہ بھی تھا لان میں آنے جانے کا شارٹ کٹ رستا ہال کی پچھلی جانب ایک ماسٹر بیڈ روم تھا جس کا دروازہ ہال میں ہی تھا اور دوسرا کمرہ آئیشہ کا تھا جس کا دروازہ سیڑھیں کے درمیانی موڈ پر کھلتا تھا سیڑھیں بائیں جانب کو سٹڈی روم کی دیوار کے ساتھ سے شروع ہوتی تھی اور آئیشہ کے کمرے کے سامنے سے مڑ جاتی تھی اوپر بھی تین کمرے تھے دائیں جانب بنا کمرہ تاشا کی قبضے میں تھا اس کے آگے ٹیرس تھا اور سامنے والا کمرہ ہیمان کا تھا جو تقریباً سٹڈی روم اور عمر کے کمرے کے اوپر پڑتا تھا اس کے برابر میں سٹور روم بھی تھا ان کمروں کے درمیان کھلا سا ٹی وی لاؤنج بھی تھا مگر وہ استعمال میں نہیں آتا تھا کیونکہ سب لوگ ہی نیچلے پورشن میں رہتے تھے سوائے دو لوگوں کے اور ساری رونک بھی نیچے ہی لگتی تھی تاشا والے کمرے پر ہیمان کی نظر تھی کیونکہ اس کے ساتھ ٹیرس بھی تھا مگر تاشا کی زد کے آگے اس کی کون سنتا تھا چائے اور لوازمات سے لطف اندوز ہو کر سب کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے کمروں میں چلے گئے کیونکہ کھانے میں ابھی وقت تھا شائصہ نے عرصہ کو آئیشہ کے کمرے میں بھیجا اور شگفتہ اور انوار گیسٹ روم میں چلے گئے جلال کو عمر نے ہیمان کے کمرے میں جانے کا کہا وہ دروازہ نوک کرنے کی زہمت دیے بغیر اس کا کمرے میں داخل ہو جاتا تھا مگر لوک لگا ہونے کے باعث وہ اندر نہیں جا سکتا دو تین بار اس نے دستک دی مگر ہیمان شاید گہری نیر میں تھا پھر نجانے اسے کیا سوجی کہ اس نے سامنے والے کمرے کا رخ کیا اتفاق سے دروازہ لوک نہیں تھا وہ بغیر ہچکچاہٹ کے اندر گھس گیا وہ کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ کمرے کا جائزہ لینے لگا یہ بات تو اسے معلوم تھی کہ یہ تائشہ کا کمرہ ہے مگر وہ پہلے کبھی اندر داخل نہیں ہوا تھا تائشہ کی اہمیتیں یا روب وہ کبھی اس سے بے تقلف ہو کر بات نہیں کر سکتا اب وہ گھر پر نہیں تھی اور باقی سب بھی اپنے کمروں میں تھے تو اس کی حمد مزید بڑھ گی اس نے فرصت سے تائشہ کی کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا کچھ دروازوں کو لاک لگا تھا وہ اس نے چھوڑ دی اس کے علاوہ جلال نے ہر چیز کو چیک کیا مگر احتیاط کے ساتھ اس کی کتابیں اس کا لیپ ٹاپ رائٹنگ ٹیبل بیڈ ایزی چیر میوزک پلئر اس کی علماری کھڑکی میں لٹکتے ونڈو چائمز دیواروں پر لگی فورٹس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس کے پرفیومز اور کاسمیٹکس اس کے بیڈ کے سائی ٹیبل پر پڑی فورٹو فرم میں لگی ہوا سے اڑنے سے بچانے کے لیے ہاتھ سے پکڑے ہوئے مسکرہ رہی تھی جلال نے اس کی تصویر پر اس کی تصویر میں ہانٹو پر یوں ہاتھ پھیرا جیسے وہ اصل میں انہیں چھو رہا ہو اس نے اپنے سیل فون میں وہ پکچر کیپچر کر لی اور فون جے میں واپس ڈال لیا کچھ تیر مزید اس کی تصویر کا مکمل ایکسری کر کے وہ واپس رکھ چکا تھا اور پھر وہاں سے نکل کر اور وہ نفیسہ کے پاس آ گیا اس وقت وہ کشن میں تھی اور شائستہ کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری کر رہی تھی فپو میں آپ کے روم میں لیٹ جاؤں ہیمان کا تو دروازہ بند ہے وہ کھول نہیں رہا جلال نے یہ بات نفیسہ سے کہی مگر سنائی شائستہ کو تھی ہاں بیٹا کیوں نہیں وہ گہری نین میں ہوگا تو میرے کمرے میں سو جاؤ نفیسہ نے مسکرہ کر ہانڈی میں چمچہ چلاتے ہو کہا تو وہ نفیسہ کے کمرے میں چلا گیا آرام کیا کرنا تھا سیل فون نکال کر اس نے تاشے کی تصویروں کو دیکھنے لگ گیا تھا کھانے کا احتمام ہو چکا تھا سب لوگ باری باری ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ کے تھے جلال کو ہیمان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی وہ اس سے دروازہ نہ کھولنے کا بدلہ لینا چاہتا تھا خالہ یہ ہیمان ابھی تک سو رہا ہے کیا اس نے کھانا نہیں کہا نا بظاہر وہ ہیمان کے لیے فکر مند لگ رہا تھا شاہستہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اپنے شہر کو جل جلال کی بات سن کر سوالی نگاہوں سے شاہستہ کو دیکھنے لگے وہ تھکا ہوتا کافی میں نے بھیجا تھا آرام کرنے کو شاہستہ نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی اپنے شہر کی اصول پنسندی سے وہ اچھی طرح واقف تھی کچھ تمیز سکھاؤ اسے یہ کیا طریقہ ہے کہ مہمان آئے ہیں اور اسے آرام کی پڑی ہے بلا کر لاؤ اسے حمید احمد نے حکمیاں لہج میں کافی روبدار آوازیں کہا تو انہیں اٹھ کر جانا ہی پڑا دو تین بار دروازہ کھٹ کھٹانے اور آوازیں دینے کے بعد اس نے دروازہ کھول لیا ہمان بچے نیچے آج اور مودھ ہو کر تمہارے بابا جان تمہیں بلا رہے ہیں کھانا کھالو میرے بیٹے شاہستہ بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نیچے آگئی حمید احمد نے انہیں اکیلے آتے دیکھ کر نظروں سے پوچھا جی وہ آ رہا ہے فریش ہو کر انہوں نے بتایا اور ساتھ ہی سب کو کھانا سرف کرنے لگی دو منٹ بعد وہ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھا تین گھنٹے سونے کے بعد وہ کافی بہتر فیل کر رہا تھا سب کو دوبارہ سلام کر کے وہ ایک پلیٹ میں اپنے لئے کھانا نکال رہا تھا جب بلکل ہی اچانک جلال نے کہا یار ہیمان میں تمہاری وجہ سے آیا ہوں اور تم سونے چلے گے اس کی بات پر ہیمان کا دل چاہا کہ اسے یہاں سے غائب کر دے سب کے بیچ بیٹھ کر وہ اس کی کلاس لگوانے والا تھا ہاں میں اصل میں رات کو اسائیمنٹ بناتا رہا تو مجھے سونے کا موقع نہیں ملا بس اس لئے مجھے نید آگی تھی سوری ہیمان نے دھیمے آواز میں کہا مگر عمر بھی اس کی طرف مڑا ہوا تھا سارا دن تم کیا کرتے رہتے ہو جو رات کو کام کی نوبت آ جاتی ہے اس سے پہلے کہ ہیمان عمر کو کئی مناسب جواب دیتا انوار خالو بول پڑے ارے عمر بیٹا آج کل کی بڑھائیاں بہت ہی مشکل ہیں بچے رات بار پڑھتے ہیں تو اچھے نمبر آتے ہیں ہمارے بچے بھی مہت مہتی ہیں ساری ساری رات جاگتے ہیں پھر دن کو تو سوئیں گے نا خالو بھی اپنی طرز کے ایک ہی پیس تھے اپنی طرف سے انہوں نے جلال اور عرصہ کی تعریف کی دی یہ تو ہیمان بھی جانتا تھا کہ راتوں کو فیس بوک اور ورسپ پر آن لائن رہنے والا جلال جاگ جا کر کون سی پڑھائی کرتا ہے عرصہ کو اس نے کبھی اس ٹاک نہیں گیا تھا اس لیے اس کے بارے میں وہ اتنا نہیں جانتا تھا جلال نے اپنے باپ کو بیچارگی والی نظروں سے دیکھا اور ہیمان نے اپنی مسکراہت شپانے کی کوشش کی اس کے اچھے نمبر پتہ نہیں کس نے روک رکھے ہیں محنت نظر آئے تو ہم کیوں پوچھیں اس سے کہ رات کو جا کر کون سا وزیفہ پڑھتا رہتا ہے عمر نے اس پر تنز کیا تو ہیمان نے پھر بھی اپنی ساری توجہ کھانے پر ہی رکھی ارے عمر بیٹا انجینے کی پڑھائی کرنا بھی کون سا آسان ہے انوار خالو پھر سے بولے خالو پڑھائی کا بانہ لگا کر پتہ نہیں کیا کچھ کرتا پھرتا ہے کبھی نواب سب کس کیفے میں موجود ہوتے ہیں تو کبھی کس کیفے میں پتہ نہیں وہاں کون سے ان کے پریکٹیکل ہوتے ہیں یا آؤڈور کلاسز ہوتی ہیں عمر نے پھر اسے تنز کیا تو ہیمان خاموشی سے کھانا کھاتا رہا اسے بغیر اجازت کھلے عام گھومنا پھرنا سخت منہ تھا اور یونیورسٹی کے راوہ کہیں بھی جانے کی اجازت اسے نہیں ملتی تھی اسی لئے وہ اکثر یونیورسٹی سے ہی دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا لیکن دو تین بار عمر نے اسے ریسٹرانٹ اور کیفے میں دیکھ لیا تھا اس کے بعد سے اس پر بہت زیادہ سختی ہونے لگی تھی پہلی مرتبہ یوں ہوا تھا کہ صبح کے بعد کلاس بنگ کر کے ہیمان اور اس کے دوستوں نے کافی پینے کا بلان بنایا اب یہ محض اتفاق تھا یہ قسمت کا لکھا کہ وہ جس کافی شاپ میں کافی پینے گئے تھے عمر بھی اسی کافی شاپ میں ایک دوست سے ملنے آئے تھا اس کی نظر ہیمان اور اس کے دوستوں پر پڑ گئی تھی وہ چاروں آپس میں بے فکری سے باتیں کرتے ہوئے کافی انجوائے کر رہے تھے ہیمان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ عمر وہاں سے دیکھ چکا ہے پھر جب وہ گھر پہنچا تو عمر نے بالکل نارمل سے انداز میں پوچھا کہاں تھے صبح سے تم ہیمان نے بھی اپنے ہی ٹان میں کہا بھائیہ میں تو یونیسٹی میں تھا نا اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عمر نے اسے یہ سوال کیوں کیا تھا عمر کی تیکھی نگاہوں سے اسے احساس ہوا کہ بولنے سے پہلے پرخ لینا چاہیے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی دوسری مرتبہ ایک ریسٹورن میں جہاں ہیمان اور اس کا گروپ کلاس سے فارح ہو کر کھانا کھانے گئے تھے وہاں عمر ایک کلائنٹ سے میٹنگ کے سلسلے میں گیا تھا اس بار بھی وہ ہیمان کو دیکھ چکا تھا ان کے درمیان صرف دو ٹیبلز کا فاصلہ تھا کلائنٹ کی موجودگی میں عمر نے اسے کوئی بات نہ کی اور نائے جان پہچان کا کوئی اشارہ دیا مگر گھر آ کر نہ صرف خود اس کے نٹ بولڈ اچھی طرح کسے بلکہ حمید احمد کو بھی اس کا کعنامہ بتا کر ان سے کافی چھترول کروائی تھی اس کی اس کے بعد حمید احمد نے سزا کے طور پر ہیمان کے دو مہینی کی جیب خرش روک دی تھی اور اس کے یونیورسٹی کے علاوہ کہیں اور جائے جانے پر ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکی پیٹی تھی بکول عمر کے پڑھائی کے بہانے آؤٹنگ کا شوق پورا فرماتے ہیں موصوف اس دوران ضرور پڑھنے پر وہ کبھی عائشہ سے ادھار لیتا رہا اور کبھی شائستہ بیگم سے بائیک میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے عمر نے اسے پیسے نہیں دیا تھے ایک روز تاشا نے اسے عائشہ سے پیسے لیتے دے کر عمر کو شکایت لگا دی تو اس کی جواب تلبی الگ سے ہوئی تھی گھومنے پھرنے سے باز تو وہ پھر بھی نہیں آئے مگر مہتات سے ضرور ہو گیا تھا موقع محل دے کر وہ اکثر نکلا کرتا تھا ابھی بھی کھانے کے دوران عمر کی تنز اس پر جاری تھے مگر وہ یوں کھانا کھانا تھا جیسے اس کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہو یہ باتیں اب اس کے لیے روٹین بن چکی تھی کبھی کس موقع پر اور کبھی کس انداز میں عمر کا اس سے کچھ نہ کچھ پوچھنا اور پھر سے باتیں سنانا یہ سب اس کی روٹین کا حصہ بن چکا تھا عمر اس کا بڑا بھائی تھا اس کے آگے جواب دینا بھی مناسب نہیں لگتا تھا اور بتتمیزی کرنا اس سے خود پسند نہیں تھا خاموشی بہترین حل تھا ان باتوں کے جواب میں اور وہ یہی کرتا تھا آہستہ آہستہ ان کی باتوں کا رخ بدل گیا جلال نے دوبارہ کوئی لکمہ نہیں دیا کہ اب وہ بھی نہیں جاتا تھا کہ اس کے والد اس کا کوئی نئے راز کھول دیں عرصہ مسلسل ہیمان کو نظر میں لیے پوری توجہ سے دیکھتی رہی اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں تھی اور اسی بات کو وہ فائدہ اٹھا رہی تھی ہیمان نے پانی کی بطل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عرصہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہیمان کو تو جیسے ایک دم کرنٹ لگا تھا اس نے فورا ہاتھ واپس کیچا اور عرصہ کو الجن بری نگاہوں سے دیکھا وہ ہیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل کشی سے مسکرائی تھی اس وقت اس لڑکی کے نظروں میں جو بھی تھا وہ ٹھیک نہیں تھا ہیمان کا ذہن بار باروں سے کوئی لال سگنل دے رہا تھا جیسے کہیں کچھ غلط ہوا تھا یا ہونے والا تھا اسے عرصہ کی مسکرہت سے الجن ہونے لگی مگر وہ سنبھل گیا تھا شگفتہ کی فیملی سرگودہ میں رہتی تھی اور ان کا ملنا ملانا بھی کسی خاندانی پارٹی میں یہ چھوٹیوں میں ہوا ہوا کرتا تھا ہیمان کی شگفتہ خالہ کے بچوں سے کوئی خاص تک بے تکلفی نہیں تھی چاہے ان کا زیادہ وقت اکھٹھے گزرے یا کم وہ جلال سے بھی کبھی اتنا بے تکلف نہیں ہوا تھا جتنا کہ عموما ہم عمر کزنز ہوتے ہیں اور عرصہ سے تو بات بھی مشکل ہی کرتا تھا مگر عرصہ کا بدلہ ہوا یہ انداز اسے مسلسل پریشانی میں ڈال رہا تھا اس نے اپنے کسی بھی ایکشن میں عرصہ کے لیے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن عرصہ کا انداز اسے کچھ مشکوک کیا جا رہا تھا کھانا کھا کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا اس بار جلال بھی اس کے ساتھ تھا وہ اس کا مہمان تھا چاہے ہیمان کی اس سے بلکل نہ بنتی ہو مگر اس سے منع تو نہیں کر سکتا تھا اپنے کمرے میں آنے میں تب ہی مجبور ان اسے اپنا کمرہ شیئر کرنا پڑا جلال موبائل ہاتھ میں پکڑے اس کے ڈبل بیٹ پر ایک طرف لیڑ گیا تھا چند ایک ادر ادر کی باتیں کر کے اس کی باتوں کا رخ فضول اور عجیب و غریب قسم کی باتوں کی طرف مڑ گیا تھا ہیمان کو اس کی فضول قسم کی باتوں سے سخت ٹینشن ہو رہی تھی مگر وہ پھر بھی مہمان سمجھ کر اس کی باتیں بردواش کرنے پر مجبور تھا اس نے خست جلال سے کوئی بات نہیں کی مگر اس کی باتوں کے جواب دے دیتا تھا ہیمان ایک بات تو بتاؤ کیا تمہاری کسی لڑکی سے دوستی ہے نا جلال نے پیر جلاتے ہو موبائل میں مصروف تھا بلکل عام سے انداز میں پوچھا تو ہمیں ہیمان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا نہیں کیا بات کر رہے یار میں مان ہی نہیں سکتا کہ آج کل کے دور میں کوئی لڑکی یا لڑکے ایسے نہیں جن کی دوستیاں نہ ہو کیوں تمہاری ہے کیا ہیمان نے اس سے سرسر اسی انداز میں پوچھا تو وہ بولا ہاں نا ایک سے بھی زیادہ فرنڈز ہیں میری جلال نے آنکھ مارتے ہو کمینگی سے مسکراتے ہو کہا تو ہیمان کی اس کے جواب پر غصہ آیا مگر پھر بھی وہ خاموش رہا یار ہیمان ویسے تمہاری وہ کزن کیا نام ہے اس کا تاشا ہاں اس کا کسی سے کوئی چکر وکر تو نہیں اتنی رات تک کون کلاسی لیتا ہے یار پتہ رکھا کر اس کا ابھی تک گھر نہیں آئی وہ تاشا کے نام پر ہیمان کا جبڑہ بینچ کیا تھا اس نے غصے سے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر جلال کو دیکھا تمہیں اس کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں تم پہلے اپنی بہن پر نظر رکھو نہ جانے کیوں ہیمان کی زبان پھز لی اس نے فوراں دانتوں سے لے اپنی زبان دبائی تھی ارے اس پر کیا نظر رکھنی ہم نے ہم نے تو اس کو بولا ہوا کہ جس لڑکی سے بھی کہو گے اس کی شادی کروانے کے زمانہ بدل گیا ہے میرے یار موڈرن دور ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لڑکے مرضی کریں اور لڑکیں بیچاری ماں باب کی مرضی مانیں اب تو لڑکا اور لڑکی برابر ہیں یار ہیمان نے اس کے باتوں پر فقط دل ہی دل میں افسوس کیا تھا اب اسے کیا بتاتا کہ اس کے اپنے گھر میں ابھی تک لڑکا ہونے کے باوجود اس پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کی پوری انکوائری کی جاتی ہے تاشا کی بات الگ تھی اسے پوری آزادی تھی مگر اس نے کبھی اس آزادی کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کیا تھا کہنے کے تو جلال اس کا ہم عمر اور سگی خالہ کا بیٹا تھا مگر ہیمان کی اور اس کی فطرت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا اس کی فضول باتوں سے تنگ آ کر ہیمان نے بات پر پلٹنے کی کوشش کی اور پوچھا جلال تم سی ایس ایس کا امتحان کب دو گے اس کی بات پر وہ زور زور سے ہنستے ہو بولا ہیمان یار تم بھی نا اتنا مشکل سی ایس ایس کا امتحان کون دے گا بھائی وہ تو ایسے ہی بابا کو چکمہ دیا ہے میں نے اس کی بات پر ہیمان کو زیادہ حیرت تو نہیں ہو کہ اگر وہ ایکزیم دے بھی دیتا تو کون سا پاس کا لیندت تھا مگر پھر بھی اسے تھوڑا سا تجسس ہوا اور وہ پوچھنے لگا پھر بھی تم کیا کرو گے آگے میں نے کیا کرنا ہے بابا کے اتنا بڑا کاروبار ہے وہ کون سنبھالے گا عرصہ کی شادی کر دیں گے تو پیچھے میں ہی تو ہوں میں وہ سب سنبھال لوں گا جلال کی بات پر ہیمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکرہ ہٹ آئی تھی اسے جلال سے ایسے ہی جواب کی امید تھی پھر اس نے سر جھڑکتے ہوئے اپنی توجہ واپس لیپ ٹاپ کی طرف کر لی تو جلال نے کہا کیا یار ہیمان تم بھی اپنے بھائی کی طرح بور ہی ہو ان کو کاروباری باتوں سے فرصت نہیں ملتی اور تمہیں سٹڈی سے ادھر دیکھو یہ عمر ہوتی ہے انجوائی کرنے کی یہ دیکھو تو کیا مال ہے میرے پاس وہ اسے شکوا کر کے اپنے سیل فون میں کچھ دکھانے لگا تو ہیمان نے بیزاری سے ایک نظر وہاں ڈالی جلال سے وہ کسی اچھے کام کی توقع نہیں رکھتا تھا فون سکرین پر نگاہ پڑتا ہی ہیمان نے فوراں اپنی نگاہیں ہٹا رہی تھی جو کچھ اس نے ایک نظر میں دیکھا تھا اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو ڈیلیٹ کرو یہ سب ورنہ ابھی جا کر میں خالو کو بتا دوں گا کیا یار ہیمان اس عمر میں تو یہ سب چلتا ہے نا جلال مو بسر کر کہنے لگا تھوڑی بہت تو شرمندگی سے ہو ہی جاتی اگر اس کے اپنے والدین کے سامنے اس کی ایسی حرکتوں کا پول کھل جاتا اسے پکچرز ڈیلیٹ نہ کرتے دیکھ کر ہیمان نے لیپ ٹاپ کو بند کر کے سائیڈ پر رکھا اور اس کا فون جھپٹنے کی کوشش کی تو وہ لاک لگ گیا جلال کھولو اسے اور ابھی کے ابھی ڈیلیٹ کرو یہ سب اور دوبارہ میں اسی چیزیں نہ دیکھوں تمہارے پاس ہیمان نے اسے سخ لے جی میں کہا تو جلال نے اندر ہی اندر غصے سے پیچھو تاپ کھاتے ہو تصفیریں ڈیلیٹ کر دی مگر وارنک دینا بھولا نہیں یاد رکھوں گا میں تمہاری یہ خودگرزی اچھا میں نے کیا خودگرزی دکھائی ہیمان کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہاں تو اور کیا ایک انٹرینمنٹ تھی میرے موبائل میں تم نے وہ بھی ٹیلیٹ کروا دی جلال مو بنا کر بولا تو ہیمان کا دل جاہا کہ اسے سوئی منزل سے دھکا دے کر یہ رسیوں سے بان کر کسی ٹرین کے پٹری پر لٹکا دے لڑکیاں انٹرینمنٹ نہیں جلال عزت ہوتی ہیں جو دوسروں کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا اس کی خود کی عزت دوسروں کیلئے انٹرینمنٹ بن جاتی ہے ہیمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ مو بناتا ہو اس کا کمرے صحیح نکل گیا اس کی جانے پر بھی ہیمان نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ اس فضول انسان سے جان چھوٹی جو اس کا وقت اور وقار دونوں برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا رات کے آٹھ بجے تاشا کا فون آیا تھا کہ ہیمان اسے ماہین کے گھر سے پک کر لے کلاس کے بعد وہ ماہین کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی تاشا کی پک اینڈ راپ کی سروس کی ذمہ داری زیادہ تر ہیمان کے کندوں پر ہوتی تھی وہ اسے منع کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا کیونکہ یہ حکم اس کے بابا جان کی طرف سے تھا اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہو اکثر ہیمان کو پریشان کرنے کے گھر سے وقت بے وقت اسے تنگ گیا کرتی تھی ہیمان نے اسے نہیں بتایا تھا کہ گھر پر گیسٹ آئے ہوئے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہی آوازوں کے شور شرابے اور پورچ میں کھڑی میرون ہونڈا سٹی دیکھ کر اسے خود ہی اندازہ ہو گیا تھا ہیمان گھر پر کوئی گیسٹ آئے ہیں کیا اس کی سوال کا جواب دینے کے بجاہ ہیمان نے صرف کندے اچھکائے اور چابی گھماتا ہو اندر داخل ہوا بعد میں یہی چابی اسے واپس بھی کرنی بڑی تھی مہمانوں سے مل کر تاشا عرصہ کو اپنے کمرے میں لے گی راز کے کھانے پر سب لوگ ٹیبل پر جمع تھے ہیمان نے عرصہ کو مکمل اگنور کر کے رکھا تھا جلال نے تاشا کو دیکھنے میں بہت مہتات انداز اپنایا تھا وہ ہیمان کی باتوں کو بھولا نہیں تھا ہیمان چاہے بتاتا یا نہ بتاتا مگر اسے دھڑکا تو لگا ہوا تھا کھانے کے بعد تاشا نے عرصہ کے ساتھ مل کر پلان بنایا اور عائشہ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہا ایش تمہاری کل کوئی کلاس تو نہیں نا تاشا اب عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر بیٹھے ہوئی تھی اور ایک کتاب پڑھ رہی تھی نہیں بٹ مسئلہ کیا ہے یار چلو نا انیسہ خالہ کے گھر چلتے ہیں پچھلی بار بھی تم نے منع کر دیا تھا اتنا مزہ آیا تھا اس بار عرصہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو تم بھی چلو نا میری علینہ سے بھی بات ہو چکی ہے وہاں پر مووی دیکھیں گے اور رات کو فل پارٹی محول بنائیں گے اور کل واپس بھی آ جائیں گے پلیز میری بات مان دو تاشا اس کے پاس منت بھر انداز میں کہتے ہوئے بیٹھ کی دروازے میں عرصہ کھڑی تھی عائشہ نے باری باری دونوں کو دیکھا پہلے پہل وہ بھی اکثر جاتی تھی مگر جب سے میڈیکل کی پڑھائی شروع ہی تھی وہ بہت کم ہی باہر جاتی تھی اب موقع ملا تھا تو اس نے فوراں ہاں کہہ دی تھی تھوڑی دیر میں وہ دینوں بالکل تیار ہو چکی تھی مامو جان ہم انیسہ خالہ کی طرف جا رہے ہیں ہیمان سے کہیں نہ کہ ہمیں چھوڑ آئے تاشا نے انوار صاحب سے گپ شب لگاتے ہو حمید صاحب سے کہا تو انہوں نے ہیمان کو فوراں طلب کیا یہ خبر اس تک پہنچانے بھی تاشا ہی گئی تھی آسائیمنٹ بناتے بناتے وہ کب نین کی وادی میں پہنچا اسے خبر نہیں ہوئی تھی ویسی بھی رات کے ساڑھے دس پجھ رہے تھے اور وہ کل سے تھکا ہوا بھی تھا ہیمان تمہیں مامو جان بلا رہے ہیں جلدی آو نین سے بوجل آنکھیں کھولتا وہ بڑی مشکل سے لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھتا اپنے بستر سے نکلا اور مو پر پانی کے دو تین چھیٹے مار کر وہ حمید احمد کے سامنے حاضر ہوا سنو بچیوں کو انیزہ کے گھر چھوڑا اور جلال کو بھی ساتھ لے جانا انہوں نے گاڑی کی چاپیوں سے تھمائی تو وہ پوری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ان کے حکم پر سب ینگ پارٹی کو بڑی فپو کے گھر لے گیا رستے میں تینوں لڑکیوں پیچھے بیٹھ کر ہنسی مزاگ کرتی رہی اور جلال نے بھی ان کی باتوں میں حصہ لے لیا کیونکہ ہیمان مکمل خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اس کا ارادہ انہیں چھوڑ کر واپس آنے کا تھا مگر احمل نے زبردستی اسے اندر بلا لیا تھا وہ جلال کی وجہ سے جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ فپو کے گھر میں لڑکا کوئی نہیں تھا اور جلال کی سوچ پڑھنے کے بعد سے وہ اپنے گھر کی عزتیں اس کی نظروں سے دور ہی رکھنا چاہتا تھا مگر جلال نے قدم اندر بڑھا دی تو وہ بھی رکا نہیں تھا اسے بھی اندر جانا ہی پڑھا ہیمان تم تو بالکل نہیں آتے اب امی ہر بار تمہارا پوچھتی ہیں بس تاشا کو چھوڑنے آتے ہو اور پھر بھاگ جاتے ہو بیٹھ ہو رام سے میں امی کو بلا کر لاتی ہوں ایمل اسے بازو سے پگڑ کر اندر لے آئی اور صوفے پر بٹھا دیا جہاں جلال پہلے ہی بیٹھ چکا تھا باقی تینوں لڑکیاں بھی آس واس بیٹھی تھی انیسہ پھوپو کی تین بیٹیاں تھی ایمل فاریہ اور علینا ایمل بڑی تھی اور اس سے ایک سال چھوٹی فاریہ عائشہ کی ہم عمر تھی جبکہ علینا کی دوستی تاشا سے تھی لیکن جب ساری لڑکیاں مل کر بیٹھتی تو خوم محفل جمدی تھی فاریہ کول ڈرنکس اور کباب کے ساتھ ٹمارٹر اور چیلی گارلک ساس لے آئی تھی تھوڑی در میں انیسہ پھوپو بھی آگی اور انہوں نے سب سے مل کر آخر میں ہیمان کو دیکھا اور پہلے اسے کمر میں ہلکی سی ایک دھپ رسیت کی اور پھر گلے لگا لیا میں تو اس سے بالکل بات نہیں کری جب ہی تو آتا ہے باہر بار سے بھاگ جاتا ہے فوپو کے یاد نہیں آتی تجھے کیا ان کی پیار بھری شکوہ پر ہیمان نے مسکراتے ہو گردن کھجائی اور کہا بس فوپو آپ کو پتا ہے نا کہ بابا جان کا آرڈر ہوتا ہے کہ اسے ڈراب کر کسی درہ گھر جانا ہے ورنہ میں بھی رک جاتا یہاں پر اس کی بات پر تاشا نے تنزیہ ہنکارہ بھرا یہ مجھے چھوڑ کر خود شہر کی سائحت پر نکل جاتا ہے دو تین بات تو اس نے بائیک بھی خراب کر دی تھی اس لئے مامو جان نے سختی سے کہا ہے کہ رکنا نہیں ورنہ آپ کے گھر پانچ منٹ رکھ کر دو گھنٹے پتہ نہیں کہاں لگا کر آتا ہے اور گھر میں کوئی پوچھتا ہے تو یہی بہانہ بناتا ہے کہ فوپو کے گھر پہ تھا تاشا نے ساری حقیقت بتائی تو اس نے تاشا کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھا بھائی سر سے میں خود بات کر لوں گی اب تو بچے ادھر ہیں اور جلال بھی آیا ہے تو آج رک جاؤ تم بھی ادھر میں نے تمہارے لئے براؤنیز بنائی ہیں فاریا جاؤ براؤنیز لے کر آؤ انیسہ نے ہیمان کو اپنے باز بٹھا لیا اور فاریا کو کچن میں بھیجا تھوڑی دیر بعد وہ براؤنیز لے کر آئی تھی اور سنا دوست کیسے ہیں تیرے ان کو بتانا میں یاد کر رہی تھی انیسہ نے آہستہ سے ہیمان سے کہا تو وہ مسکرانے لگا جی وہ ٹھیک ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ پوپو کب دوبارہ اپنے ہاتھ کی بریانی کھلائیں گی ہاتھوں لے کر آؤ نا کسی دن ان سب کو گھر پر بریانی کے حساسات چکن آچاری بھی بناؤں گی ہیمان نے ان کے ہاتھ تھام کر چومیں اور کہا ٹھیک ہے میں ضرور لے کر آؤں گا پوپو اس کی دونوں پھوپیاں اس کے خوب لارڈ اٹھاتی تھی اور ہیمان اس بات پر کبھی کبھی تاشا کو بھی چڑھاتا تھا جس پر وہ چڑھتے ہوئی یہ کہتی تھی کہ لوگوں کی خالائیں ان کے ناز اٹھاتی ہیں اور ایک میری خالہ کو دیکھو بھتیجے بر یوں صدقے واری جاتی ہیں جیسے ان کی سگی اولاد ہو اور ہیمان مزے سے اسے اور چڑھاتے ہو کہتا پوپو جیسے رشتے کو تم جیسی جلن کی ماری بھانجی نے بدنام کر کے رکھا ہے میری پوپو تو دنیا کی سب سے بیسٹ پوپو ہیں اس کی بات پر وہ اور چڑھ جاتی اب بھی پوپو کو اس کے ساتھ سر جڑے آہستہ اسے باتیں دیکھ کر وہ مشکوک ہو رہی تھی نہ جانے کونسی خفیہ باتیں ہو رہی تھی ان دونوں کے درمیان سب لوگ جہاں مل کر بیٹھے وہاں خوب کپ شاپی لگ رہی تھی ینگ پارٹی کے ساتھ بھوپو بھی جاگ رہی تھی جلال کو ڈلکیوں سے باتیں کر کے خوب مزہ آ رہا تھا بقول اس کے اچھی انٹرینمنٹ مل گئی تھی اسے جبکہ ہمان بھوپو کے ساتھ بیٹھا تھا کبھی اس کے چہرے پر مسکرانہ آ جاتی اور کبھی ایک دم سنجیدہ ہو کر غور سے ان کی بات سننے لگتا عرصہ اس کے چہرے کے اتار چڑاؤ دیکھ رہی تھی کچھ دیر تک یہ سلسلہ مزید چلا اور پھر لینڈ لائن پر گھنٹی بجی گھر سے کال تھی انیسہ نے حمید احمد کو بتا دیا تھا کہ بچوں کو انہوں نے ہی روکا ہے ہیمان نے یونسی جانا تھا مگر جلال کو تو اسی کوئی پریشانی نہیں تھی اس نے باقیوں کے ساتھ ہی شام تک واپس جانا تھا اور انہیں واپس لانے کی ڈیوٹی بھی ہیمان کی سپورت تھی تھوڑی دیر بعد سب لڑکیاں اوپر والے کمرے میں چلے کہ یہاں فاریہ اور علینہ نے مووی کا سیٹ اپ کر رکھے رکھا تھا جبکہ جلال نہ جانے کب نین کی وادی میں ڈوب گیا تھا پھوپے نے جلال کو گیسٹ روم میں بھیئی دیا اور ہیمان کو اپنے کمرے میں لے آئی تو وہ بولا پھوپا جان کب تک آئیں گے انیسہ کے شہر آزم علی مرچنڈ نیوی میں ہوتے تھے اور سال میں دو مرتبہ چھوٹیوں پر آتے تھے بیٹا وہ تو پچھلے مہینے ہو کر گئے نا تیرا پوچھ رہے تھے مجھ سے تو نے چکر نہیں لگایا کب سے تیرے لیے کچھ بھیجائے انہوں نے پچھلی بار عمر کے لیے تھے تو ایک ہی ملا تھا اب دوسرا ملا ہے تو تیرے لیے بھی بھیجوایا ہے صبح جاتے ہو لے جانا وہ پھوپا کے بیٹ پر ان کی گود میں سر رکھے لیٹا اور وہ آہستہ آہستف کے بعد سہلا رہی تھی باتیں کرتے کرتے وہ وہیں سو گیا تو پھوپا نے اس پر کمبل ڈارک لائٹ آف کر دی اور زیرو کا بلب آن کر کے دوسری کمرے میں چلی گی دوسری صرف لڑکی نے رات بھر بہت انجوائی کیا گرمہ گرم کافی اور پاپ کمز کا مزا لیتے انہوں نے باؤنٹی ہنٹرز دیکھی تھی چینی فلم کو انگریزی سب ٹائٹل میں دیکھ لیا تھا کومیڈی اور ایکشن سے بھرپور فلم دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے تفسریں بھی جا رہے تھے اس کے بعد انہوں نے عجب پریم کی غزب کہانی لگا لی تھی کہ وہ فلم جتنی بار بھی دیکھ لو مزا اتنے ہی آتا تھا فلم ختم ہوئی تو ساری لڑکیاں اپنی اپنی سیٹ کی جگہ پر بستروں میں گھز کر سو گئی تھی ہیمان کو اگلی صبح یونیورسٹی جانا تھا انیسا نے اسے ناشتہ بنا کر دیا اور وہ پھوپو سے پیار دعائیں اور اپنا تحفہ لے کر گاڑی میں ہی یونیورسٹی چلا گیا تھا